بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے کہتے ہیں تائر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عید کے رنگ پنڈی نیوز کے سنگ جی ہاں یہ عید کا خصوصی پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے مزے مزے کے گیس جن سے آپ کی ملاقات کراؤں گا لیکن اس سے پہلے کوئی تھوڑی سی بات چیت ہو جائے جو حالات چل رہی ہیں سیچوشن چل رہی اس حوالے سے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے ایک وبا سے گزر رہا ہے ایک وبا اس میں چل رہی ہے اور یہ عید اس طرح کی عید نہیں ہے جیسے ہم پچھلی عیدیں منایا کرتے تھے یا پچھلی عیدوں پر ہم انجوائے کیا کرتے تھے لیکن پھر بھی ہمارا یہ مذہبی دہوار ہے ہم نے اس سے منانا تو ہے لیکن منانا اس طرح سے ہے ہم نے اس عید کو کہ ہمارے جو غریب بہن بھائی ہیں یا وہ لوگ جو اس عید کے ساتھ اس میں اپنے ساتھ اس عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے ہم نے ان کو بھی اپنے عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ یقین کیجئے آپ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کے خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی اور ان خوشیوں کی جو ایک فیلنگ آتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ ان کی ایک اپنی ہی خوشی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے اپنے اردگرد اپنے فیملی میں ہمارے بہت سے ایسے ریلیٹیو بھی ہوتے ہیں جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے یا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے بچوں کے لئے عید کی خوشیاں بچوں کے لئے چیزیں خرید سکیں آپ نے ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے ان کو بھی دیکھنا ہے اور ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے تو بات ہو رہی ہے عید کی خوشیوں کی اور خوشیوں میں شامل ہونے کے جناب تو پینڈی نیوز پیچھے کیسے رہے اس نے بھی آپ کو اپنے خوشیوں میں شامل کرنے کے لئے خوبصورت سا پروگرام سجائے اس نے میرے ساتھ ہیں مزے مزے کی گیسٹ اور اس میں آپ کو انٹیٹینٹ کیا جائے گا اس میں گانے بھی ہوں گے اس میں ہسی مزاگ بھی ہوگا اور بہت ساری باتیں ہوں گی تو آج جو پروگرام کے پہلے گیسٹ ہیں میرے ساتھ ان کے تعرف میں کیا کروں جناب وہ ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں جو کہ سیاست میں کافی عرصے سے ہیں اور سماجی کاموں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں تو آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک عامر آوان صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کو پنڈی نیوز تو میرے طرف سے بہت بہت عید مبارک اور تینکیو سو مچ کہ آپ اتنے اپنی مصروف ٹائم میں سے ٹائم نکال کے ہمارے شو پر تشریف لائیں بہت بہت شکریہ آپ نے ملائے آج آمیر صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ عید کا دن ہے لیکن عید اس طرح کی نہیں ہے جیسے پچھلی عیدیں منائی جاتی تھی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کرونوں کی وباہی ہوئی ہے یہ دوس طرح سے نہیں منائی جا رہی تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو اس وقت ہم جس کریسس سے گزر رہے ہیں وہ ایک گلوبل پین ایڈامیک ہے اور پورے ورلڈ جو ہے وہ اس کریسس سے گزر رہی ہے صرف پاکستان نہیں گزر رہا لیکن بدقسمتی سے جیسے ہم لوگوں کا شمار تھرڈ ورڈ کنٹریز میں ہوتا ہے ہمارے یہ ایشیوز بہت زیادہ ہیں اور ایون ہمارے یہ بھی ایشیوز ہیں کہ اگر لاکڈاؤن ہوا جیسے آپ کے سامنے اس کو ٹرائی کیا گیا تو لاکڈاؤن کے بعد جو ہمارا غریب اور متوسط طبق ہے وہ بہت بری طرح پسا اور فینانشل حالات ہمارے پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے ایون مزدور سے لے کے آپ آ جائیں چھوٹے دھاڑی دار قسم کے لوگوں کی طرف دکانداروں کی طرف آ جائیں چھوٹے دکانداروں کی طرف آ جائیں یا وہ لوگ جن کی سیونگز نہیں ہوتی اور وہ لوگ جو بچارے دیار کماتے ہیں اور پھر اپنے لئے گزارہ کرتے ہیں وہ تو بچارے اس لاکڈاؤن سے بلکل جو ہے نہ متاثر ہو گئے سرمایہ دار جو ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے اب سرمایہ کاری جب روک جاتی ہے تو پھر آپ کا جو منی سرکولیشن ہے جو پیسہ ہے وہ اوپر سے نیچے تکاتا نہیں ہے اس کی بھی ایفیکٹس آئے ہیں تو بلکل آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اس بار ایڈ جو ہے ہماری اللہ کرے کے تمام خوشیاں جو ہیں ہماری قوم کو نصیب ہوں لیکن اس وقت جو حالات اور پوزیشن ہے اس کے تحت بہت سارے ڈیزرونگ لوگ ہیں جن کو جس طرح آپ نے پیدا میں فرمایا کہ ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا اور اپنے اردگرد دیکھنا ہوگا اور ہمیں اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت زیادہ وہ ڈیزرونگ ہیں ان کو ضرورت ہے اور تھرڈ وڈ کنٹریز ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی شخص کی انکم کو بند کر دیں آپ ایک مینے دو مینے ہمارے پر ریزرز بھی اتنے نہیں ہیں دو مینے تین مینے آپ ان کو بند کر دیں انہوں نے مکان کا رینڈ دینا ہوتا ہے دکان کا رینڈ دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کو کچھ اور اپنی گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا چولہ جلانے کے لیے پیسے چاہیے دیتے ہیں تو وہ بھی ایون کے اس وقت ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ان کو مکمل ریلیف دے سکیں گورنمنٹ نے کئی پیکیجز نکالے کوشش کی عام آدمی نے بھی کوشش کی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کو مکمل ریلیف شویے دے سکتے ہیں جی بالکل جی جیسے انہوں نے کہا اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ویسی نہیں ہے اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ خوشیوں میں لے کے چلنا ہے ٹی وی سٹیج کا ایک بہت بڑا نام اور خطہ پیٹ فار میں جو انہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہے اپنا ایک مقام بنایا ہے اور اس سے ان کے نام اور مقام سے کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے ساتھ آج کی دوسری گیسٹ ہیں زائدہ چودری صاحبہ السلام علیکم آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے عید مبارک ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد صاحب سٹیج سینڈ کا تعلق ہے ٹی وی سے تعلق ہے بہت اچھے فنکار ہیں السلام علیکم آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک خیر مبارک بہت بہت خیر مبارک عید کا موقع ہو اور اس میں میزک کا تڑکہ نہ ہوئی تو ہوئی نہیں سکتا یہاں پر میرے ساتھ ایک سنگر موجود ہے جو راولپنڈی اسلامباد کا بہت بڑا نام ہے اور کافی زاری زبانوں میں گاتے ہیں سپیشکلی جو سرائی کی زبان ہے اس میں انہوں نے اپنا ایک اچھا نام اور مقام بنا ہے میرے ساتھ موجود ہیں بانٹو پی کے السلام علیکم بانٹو آپ کو بہت بہت عید مبارک اچھے بتائیے کہ عید ابھی تک کیسے گزر رہی ہے عید تو بہترین گزر رہی ہے جی جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کی عید تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے عام لوگوں کے نسبت کاروباری طبقہ جو ہے ان کو پورا سال اپنی فیملی کو مناسب ٹائم وہ لوگ نہیں دے پاتے اور عید کا یہ ایونٹ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں اور اس پر تو چونکہ کارنٹائن گزرا اور اتنا عرصہ سے لاگ ڈاؤن چلتا رہا تو فیملی کوئی ٹائم دیا تو عید میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کو ٹائم دیا جائے بچوں کو ٹائم دیا جائے جبکہ عام حالات میں نورمل ڈیز کے اندر جو ہے ایک بزنسمن کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو منیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے سعی کا آپ نے کیونکہ فیملی والے اکثر کہتے تھے کہ آپ لوگ ٹائم دیا جائے گھر پر لیکن اس کرونا وائرس سے ایک فائدہ ہو گیا کہ ٹائم دیا جی بلکل بلکل ٹائم دیا جی بلکل اچھا زادر جی بتائیں آپ کی عید کیسی گزریا ماشاءاللہ مچہ لگ رہا ہے بڑی اچھی اور چنکیلی بڑکیلی گزر رہی آپ بھی بس کوشش کر رہے ہیں عید گزارنے کی منانا تو اس کو نہیں کہتے ہیں کیونکہ عام عوام کے ساتھ جس طرح کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں کرونا کے لحاظ سے تو میرے خیال میں عید گزارنے والی بات ہے اور ویسے بھی پنڈی اسلامباد میں زیادہ تر جو ہے کہ وہ لوگ سوک عید گزارتے ہیں لیکن مجھے دیکھیں میں جاگ رہی ہوں اور پنڈی پوائنٹ پر مجود ہوں کلکل یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہ ایک اکثر رہا ہے انڈی اسلامباد کے لوگوں کے بارے میں اسپیشلی اسلامباد کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اید سوکے گزارتی ہے کسی ہاتھ تک ٹھیک ہے لیکن کسی ہاتھ تک ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ کافی اید کو جانے انجوائے کرتے ہیں اور اچھی طرح اید جو نا وہ سریوریٹ کرتے ہیں اچھا خالی صاحب بتائیے آپ کی اید کیسی گزار رہی ہے بس بہتر گزار رہی ہے مطلب منارمال ہے نا بہتر ہے نا بچھی ہے مطلب صحیح جاری ہوئی لیکن بس کب حالات جیسے دیکھ کے ہو رہا ہے کہ کرونا کے بیئے سے بہت مشکل ہو رہی ہے اور سر نے جیسے کہا کہ بچوں ٹیم دے رہے ہیں ہم تو بچوں ٹیم دے دے کے تو اتنے وہ ہو گئے ہیں صحیح بچے ہم سے کہت سوال کرتے ہیں کہ پپا اب باہر کب جاؤ گے ہماری یہ چیز کب لاؤ گے ہماری وہ چیز کب لاؤ گے اب یہ چیز کی بڑی پریشانی ہوئی ہے کب اندر پرے پرے کیا بلکل جی اور یہاں پر آپ کو بتا چلیں کہ یہ خالد صاحب جو ہیں اور زیدہ جین کے درمیانے ایک تعلق بھی ہے تعلق کیا ہے وہ پروگرام کے درمیانی آپ کو بتایا جائے گا اور ان کی جو مزے کی چٹ چٹ ہے وہ آپ کو سنوائی جائے گی زیدہ جی کو ان سے کس چیز کا شکوہ ہے اور وہ خالد صاحب کیا چاہتے ہیں یہ آپ کو پروگرام میں گھائے بہ گھائے بتاتے رہیں گے اب چلیں گے بانٹو کے پاس بانٹو یہ بتاو آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے عید جیسے نورملی سب کو پتا ہے آج کل گھر میں ہی ہے کرونا کی ویسے جو حالات ہیں باہر کے اور اندر جو گھر میں ہی گزاری جاری ہے بس تھوڑ سے میزک کے ساتھ گھر میں تھوڑ سے اچھی عید گزر رہی ہے چلیں ٹھیک ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا آپ سے سنیں گے مزے مزے کے گانے اور ویورز بھی سنیں گے اور ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بھی انشاءاللہ انجوائے کریں گے عامر صاحب آپ کی طرف آئیں گے اچھا بتائیے کیسی عید ہے یہ ابھی اس اس ایج کی عید اور بچپین کی عید میں کیا فرق ہے دیکھیں بالکل فرق ہے بچپین میں جس وقت آپ کی اوپر ذمہ داریاں نہیں ہوتی آپ کے آپ کی جو لائف ہے وہ بڑی انوسینٹ ہوتی ہے تو اس وقت آپ عید کو زیادہ اچھا انجوائے کرتے ہیں اس کو ایز ایونٹ انجوائے کرتے ہیں لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں آپ پہ ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ بار جاتا ہے آپ سارا سال مگن رہتے ہیں آپ نفسہ نفسی میں پڑے رہتے ہیں آپ اپنے لیے جو ہے سٹرگل کرتے رہتے ہیں تو آپ کے لیے جو عید ہے وہ ایک نارمل ایونٹ ہی بان جاتا ہے لیکن جس اگر آپ گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں تو پھر آپ انٹرٹین تھوڑا ہوتے ہیں اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے بچے آپ کی میسز آپ کے اور گھر والے آپ کے ماں باپ اگر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے تو پھر تو مطلب آپ انجوائے کرتے ہیں تو ادروائز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عید جو ہے وہ یا تو خواتین کی ہے اور عید یا بچوں کی ہے کیونکہ شاپنگ کی زیادہ تر دلدادہ جو ہیں وہ خواتین ہیں مردوں کی جہاں تک پوزیشن ہے وہ آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو آج کل کا نوجوان ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو عید والے دن تھوڑا سا اپنے کو بناتا سوارتا ہے ادروائز ہم لوگ جو ہیں جس پوزیشن میں ہیں اس ہماری عید ویسی گزرتی ہے بھٹی صاحب اور دس بات کیا عامر صاحب نے کہ عید وہی ہے جو بچپن کی ہوتی ہے جب انسان پر رسپونسیبیلیٹیز آ جاتی ہیں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں پھر اس کی اپنی عید جو پیچھے رہا جاتی ہے بچوں کی بہن بھائیوں کی یا ماں باپیں سب کی تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سے انٹرٹین کرے اور ان کے لیے ہی سب کچھ کرتے رہے آپ بتائیے آپ کی تو ماشاء اللہ اچھی گزر رہی ہے اور اچھی گزر رہی ہوگی بچپن کی عید کیسی تھی اور آپ کی عید کیسی ہے تائر عید جو ہے وہ تو بچپن کی ہی تھی کیونکہ عید بچپن کی جو ہے وہ دیکھیں نا ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ عید کارڈ بنانا وہ سہلیوں کو دوستوں کو دینا آپ کے گھر جانا میرے گھر جانا دوستوں میں وہ چیزیں تو اب ختم ہو چکی ہیں یہ موبائل ستیاں نہ سو اس موبائل کا اس نے بیڑا غرق کر دی ہے اس ہماری نئی نسل کا میں تو خیر پرانی ہوں آپ سب کو پتہ ہے تو وہی تھی رات رات نید نہیں آتی تھی اور مہندی تو خیر ابھی بھی گنے دے گئے آپ کی ہاتھوں پر مہندی ہی ہاتھوں پر چوڑیاں میک اپ اور زرک بر کپڑے مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی سے آپ کی اید اچھی خود ہے پہلے بچپن جیسے عید ہے آپ کی اصل میں بتائے آج میں ایک عید کے حوالے سے بھی یہاں پنڈی پوائنٹ پہ آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ عمر صاحب آئے ہیں تو میرے ذہن میں بہت پہلے سے یہ سوال تھا کہ کوئی ایسا بندہ میرے سامنے آئے اس سے میں حساب کتاب یا اس سے میں انصاف مانگوں تو آئی یہاں میں ایک انصاف مانگنے آئی ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے تو عمر صاحب میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اب بھی مجھے پتہ چلا ہے حالی میں یہ کرونا کے دنوں میں کہ استاد بچوں کو مارے تو پچاس ہزار پی فائن جرمانہ جرمانہ یہ بات آپ مانتے ہیں میں یہاں آج انصاف لینے آئی ہوں اس حساب سے وہ دور یاد کریں میں آپ سے انصاف چاہتی ہوں میرا کروڑوں روپیہ بھسا ہوا ہے تو آپ مجھے انصاف دلائیں گے آج کا میرا یہی موضوع ہے بلکل آپ انصاف میں آپ کا ساتھ دیں گے ساتھ نہیں دیں گے صرف ساتھ سے کام چلنے والا نہیں ہے مجھے انصاف چاہیے میرا ڈوبا ہوا پیسہ مجھے واپس چاہیے اگر ابھی آپ لوگ دے رہے ہیں چاس ہزار پہ ایک تھپڑ مارتا ہے استاد شگرد کو تو وہ ہمارے تھپڑوں کی وہ چار جو تھی وہ کہاں گئی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ بچپنوں میں ٹیچروں سے اچھے خاصے تھپڑ کھائیں وہ پیسہ دیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل موقع نہیں میری اچھی ہاسی رقم دوبی ہوئی ہے اسی چکر میں جو ہے لیکن سچ ہی ہے کہ اگر آپ حقیقت میں جائیں تو وہ تھپڑ ہی ہیں جن کی وجہ سے شاید ہم اس مقام پہ آج ہم لوگ پہنچے ہیں شاید وہ ڈان ڈپٹ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ بچہ جب تک روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ بھی نہیں دیتی تو اس کی اگزیمپل یہ ہے کہ میرے دل میں تو یہ ہے کہ شاید ہم نے اگر بچپن میں مار کھائی ٹیچروں سے یا کہ یہ ہمیں وقت کے بعد قدر آئی ان کی کہ کاش کہ ہم ان سے زیادہ مار کھار لیتے عمر صاحب آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن اس میں بھی کوئی شاک نہیں ہے کہ میرا ڈوبا ہوا پیسہ مجھے واپس چاہیے چلے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن نبی آج آپ کے یہاں کوئی اور بھی مسئلہ ہے وہ کیا ہے وہ بھی کچھ کہہ رہیتی ہیں آپ مجھے پہلے تائرہان مسئلہ مسئلے مسئلے بولو مسئلہ نہیں مسئلے بولو ایک یہ مسئلہ اس بندے کو دیکھ رہے ہو جی جی آئے کتھوز دیکھ دیو کبھی وہ دن آئے کہ میں اس کو نہ دیکھوں سچی میں تانگ آگئی ہوں تائرہ دیکھو نا کہ عید آئی ہے تین دن عید ہے اور ہر بندہ تین تین چار چار سوٹ ادھر سے میری دوستیں آتی ہیں ہم نے یہ سوٹس لوایا ہے اور یہ کنجوس بندہ شادی سے پہلے اس طرح کر رہا ہے تو بعد میں کیا کرے گا تائرہ بھائی میری پاس سنے آپ اب یہ بتائیں ان کو ہر مہینے کو اپنے چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اب بتائیں گے بجل اتنا ہے ہم نے کہاں سے پوری کرنے کی چیز یہ کہیں مجھے آپ میری باس سنے تب آپ کا بجٹ کم تھا تو آپ نے اپنے بجٹ کے مطابق کہ کہیں آنکھ مٹکا کرنا تھا دیکھیں تائرہ بھائی دل کہتے دل آگے تو پھر کیا مسئلہ مسائل دیکھنا کیا مسئلہ 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 آپ سے آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھ رہی ہیں آپ کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو آپ بتائیں ان کو کہ آپ کی سیلری کتنی ہے کہ میں مجھ سے شادی کرنی ہے آپ کو شادی مجھ سے بولنا ہوگا تمہیں میں بتاؤ تمہارا کیا ہے میری پندرہ صاحبٹل خائے میری ٹھیک ہے ایسا ہے کہ چستبر پڑھئیے میں نے تو باقو سارے ڈانگ ہو رہی ہے آپ ان کی بات سنے نا وہ کہہ رہی ہے پندرہ ہزار پیا میرے ایک دن کا حرچ ہے پندرہ ہزار پیا میرے ایک دن کا حرچ ہے ایک سوٹ نہیں آتا پندرہ ہزار پیا جو انہوں نے سوٹ پہنا ہے جورلی پہنی بھی ہے وہ میک اپ کرائے تو آپ ہراہی muerteی ہے کہ ہر ہر سو نے شوسج چاہیے ہر جول ہے ہر جورل چاہیے ہر م dorm stickers چاہیے ہر جند دسہن مجھے recognition مجھے پیشن دو بیوٹی پال Sax حال کی بیوٹی پالر جانہی ہے آنس خورل کی جب پہنی بھی ہے بهوں نے دوسری بیوٹی پالر جانے ہیں دس دن نہیں مجھے روز بیوٹی پالر جانہی ہے ہوا کلم عام میں جانست کف پیشنگ کیا کنا کن timestر ہے مجھے کہاں کیا کن کرنا ہے آپ کے مسئلے مسائل تو چلتے رہیں گے زیر آمیر صاحب بھی آئے ہیں کہ ان سے ہی بات چیت کرنے دینا آپ لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کے بیٹھ گئے چلیں آپ اگر آپ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئیں کہ آپ ان کے خرچے پورے کر لیں پھر شادی کریں دیکھیں آپ ان سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اتنا تو کم استم کمائے کہ ان کو اچھی طرح سے رکھ سکیں آپ کو پوسکھ لیں ان سے پوچھلے کہ چلیں بات بات پوچھتے رہیں کہ آمیر صاحب ہے کیا کہیں گے آمیر صاحب ان کے حوالے سے وہ اپنی اوقات سے زیادہ آگے جانا کی کوشش کر رہے ہیں ان سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی خواتین کا بالکل حق ہے اور میں اس سلسلے میں بالکل ان کا ساتھ دوں گا آپ کو اپنی بیوی کے یا ہونے والی بیوی کے تمام لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں یہ تو اس معاشرے کی ضرورت ہے اگر آپ نہیں پورے کر سکتے تو پھر آپ کو اس سے پہلے سوچنا چاہیے پرکل صحیح بات رہنا ہے کہ ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ بیوی کا نان نفقہ جو پورا کرنا وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے تو جب تک آپ اپنی ذمہ داری اٹھانی سکتے تو میرے خیال ہے شادی کے بارے میں میں سوچیں آپ کہ کتنے سمہندار بندے ہیں مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا مطلب یہ بہت سمہندار ہے مطلب ہے وہ سمجھا ہے میں سمہندار نہیں ایک سوڑ تو مجھے دلا نہیں سکتے چوڑیاں مجھے نہیں دلا سکتے جوتے مجھے نہیں دلا سکتے بہت کہتے سمہنداری کو میں پکا پکا کے کھاؤں گی جوتے میں دلا سکتے یہ کسی دلایا ہے جوتے چپل کی سن لیکھ دیا کو اس چوڑی پہل کی سن دیا یہ میری ماں کے گھر کے ہیں ابھی میں تمہارے گھر میں نہیں گئی ہوں ہاں نہیں تو کیا میرے موہ نہیں لگنا یہ ہے ان کی حضات ہے تو آپ میں کیا کروں آپ نے ان کو چنائے شادی کے لیے گلتی نہیں کی لیکن آپ کو ایسی جگہ چننی چاہیی تھے کہ جہاں آپ اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں ان کے خرچیں پورے کر سکتے ہیں حالد 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 عش کرنا کھیل نہیں بچوں کا یہاں تیل نکل جاتا ہے چیچوں کا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہیں گے آمر بھائی شیروشائری بھی کرتی ہیں ہی تو یہ دیکھیں خالد صاحب آپ کوشش کیجئے آپ اپنے ذرائع انکم بڑھائیں اور آپ اپنے طریقہ کار کو ایسے واضح کریں کیونکہ یہ خواتین کے لوازمات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آج کل کا دور جو ہے ایک کسی صدی ہے ایک کسی صدی کے اندر جو معاملات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ خالد صاحب کو نظر سانی کرنی پڑے گی ایک بار دوبارہ اپنے سورسز آف انکم کیوپر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھی طرح سوچنے ہیں خالد صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنانا چاہتے ہیں ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اس لیول تک لے آئیں کہ آپ ان کے خرچے پورے کر سکیں بالکل صاحب نکاح کرنا چاہتے ہیں کہ میرے گھر کا پ hero نہیں ہمپنے خدا کو پتہ ہیں میرے گھر چاہتے ہیں میرے بھین کا پتہیا گیا کہ کوئی بھی لوگاں پتے ہیں ہے پیچھے ہرتوں اور پیچھ مما پورے پرو iteration پس صحاب مائے گیا آپ کہ گر کیلئی کویں کونیا کرنا چاہتے ہیں کیسے کرو گے پس کوئی تو fentلی کونیا کروُ ہیں پٹے مولوی کہتا ہے قبول کبول پکل تک پہنچیں تو مولوی ہے بلای بسپس دل seems ہمیں بلکل نہیں لگنا تمہیں پتا ہے میں کس ماں باپ کی بیٹی ہوں پتا ہے کس ماں باپ کی بیٹی ہوں یہ دیکھیں یہ کار میں ادھر سے گزر رہی تھی لندے میں کھڑا تھا میں نے کہا حالت تو یہاں کہتا ہے ہاں میں یہاں تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو کہتا ہے بس وہاں سے آرہا تھا صدر سے شوپنگ کر کے تو ادھر کھڑا ہو گیا یہی یہی واسکت ادھر سے اس نے ریڈی سے دی صحیح صحیح آمیر بھائی ان کی نوک جھوک سے مجھے یاد آیا آپ کے اور بھاڑی کی بھی نوک جھوک ہوتی رہتی ہے دیکھیں یہ تو بڑی آپ نے ایک پریویسی والی بات پوچھ لی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے کوئی بھی ایسا کپل نہیں ہوگا جس میں نوک جھوک نہیں ہوتی ہوگی بلکل نوک جھوک ہوتی ہے کہیں لوجیکل پہ ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی پارٹ آف لائف ہے بلکل کہا جاتا ہے کہ اس رشتے کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے اس کی خوبصورتی ہے یہ 24 آر کاب کا رشتہ ہے دیکھیں دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بھی دو اشخاص ایک مزاج کے نہیں ہوتے مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر جب آپ کا اپس میں رشتہ بان جاتا ہے تو یہ ہیومن نیچر ہے انسانی فطرت ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں تو کوات ہوتی ہیں وہ اپنے مطابق چاہتا ہے اور جو خاتون ہوتی ہیں وہ اپنے مطابق ان خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ہزبنٹ جو ہیں اس پر ہنڈرڈ پرسنٹ اس پر اتریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرفیکشن کہیں پہ بھی نہیں ہے اور یہ پارٹ آف لائف ہے اور یہ چلتا رہتا ہے لیکن اس کو ایک لیول تک جانا چاہیے ایک لیول سے اوپر اس کو نہیں جانا چاہیے صحیح بات آپ نے کی اچھا یہ بتائیے آپ سیاست میں بھی آپ ہیں تو سیاست میں آنے کے بعد آپ کا عید کے دن کیسے گزرتا ہے یہ آپ کا انٹرسٹنگ قویسٹین ہے جو حقیقت ہے اگر سچ بولا جائے حقیقت میں تو سیاست بزنس کاروبار سماجی معاملات اس میں آپ بہت سارے اپنے گھر والوں کا اپنے فیملی کا آپ بہت سارا ٹائم کنزیوم کر جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو شاید وقت کی کمی کی وجہ سے وہ پورے نہیں کر پاتے تو بینگ پولیٹیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جسا بھی عید کا ایونٹ ہے اس سے پہلے آپ کی جو افتار کا سسلہ تھا وہ بھی ہمارا گھر پہ نہیں ہوا میکسیموم افتار جو ہے ہمارا باہر ہوتے ہیں پھر عید مرن پارٹی ہوتی ہے پھر ایک پولیٹیکل جو شخص ہے یا پولیٹیشن ہے اس کے لیے بہت کم ٹائم ہے فیملی کے لیے تو اس نے ٹائم باہری دینا ہے تو اس کو یہ شکوے شکایات ساری زندگی جو ہے گرونوں سے سنی پڑتی ہیں یہ ریالٹی ہے اگر اس میں کئی کمیاں یا کتاہیاں رہ جاتی ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو خاتون خانہ ہیں یا ہمارے بچے ہیں ان کی برداشت ہے اور اکیلا میں نہیں میرے ساتھ کے بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ وہ شاید ان کے حقوق کی پامالی کار رہے ہوتے ہیں لیکن خدمت خلق کے لیے عوام کی خدمت کے لیے اور صرف بینگ پولیٹیشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسٹ عوام کی خدمت کون سی خدمت رفائی کاموں کے اندر جو فلانتھراپک کام ہیں یا سماجی کام ہیں اس میں آپ کو بہت زرہ ٹائم دینا پڑتا ہے جس میں ٹائم جو ہے آپ کی فیملی کا یوز ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے اعلیٰ تر مقاصد کے لیے یا آپ اپنے جذبے کی تسکین کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے اور ان کو بہتر سرویسز دینے کے لیے آپ اپنی زندگی کا جو قیمتی ٹینئور اور ٹائم ہوتا ہے وہ آپ باہر دے رہے ہوتے ہیں تو عید جو ہے وہ بھی ایسی گزرتی ہے عید کا جو پہلا دن ہے وہ فیملی کے ساتھ گزرتا ہے دوسرا دن تیسا دن چوتھا دن اس کے بعد پھر وہی پلیٹیکل ایونٹس جو ہیں میٹنگز ہیں اس کے علاوہ پھر مختلف قسم کے ایسے سیمینار شروع ہو جاتے ہیں مختلف ایسے ایونٹس شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ اسی گیمہ گیمی میں آپ جو ہے وہ کھوئے رہتے ہیں اور سیم اسی طرح آپ کا لائف کٹنیور جو ہے وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے بلکل ٹھیک ہے بانٹو کافی دیسے خموش بیٹھا کیا کہو گے بانٹو آمیر بیری کی باتیں بھی آپ نے سنی اور یہ خالد صاحب کی اور زائدہ جی کی باتیں بھی آپ نے سنی آپ کیا کہو گے سوالے سے میں نے اس سوالے سے کیا کہنا ہے میں تو باتیں سن رہو ان کی میں تو انظار میکنے کہ ان کو انٹرٹین کروں تھوڑا سا ان کا ماحول چاہے جو جو ان کی آپس میں نوک جوگ چین رہی ہے تو وہ تھوڑا سی چین جو آج آمیر بیری میزک سے لگاؤ ہے آپ کو جی بالکل جی میزک جو ہے وہ تو آپ سنجھیے کہ ہم لوگ جو پلٹیکل لوگ ہیں تھوڑا سا کم اس سے اٹیچ رہتے ہیں لیکن انٹرٹینمنٹ اس انٹرٹینمنٹ کس ٹائب کا میزک سنتے آپ میزک کوئی سبھی ہو موسیقی روح کی غزہ ہے اور یہ سانٹیفکلی پروون ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اصحاب تنے میں ہوں اور آپ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہوں بہت زیادہ سٹریس میں ہوں سٹرین میں ہوں یا کوئی اسی پوزیشن ہے تو اس سلسلے میں موسیقی اس کے لیے بہترین انٹرٹینمنٹ ہے تو موسیقی کوئی بھی ہو موسیقی موسیقی ہوتی ہے صحیح ہے چلے دی یہاں ان کی بھی نوک جوگ چلے دی اور آمیر بھی موسیقی کو پسند کرتے تو کیوں نہ یہاں گانا سنے جائے بانٹو ہمارے پاس موجود ہے بانٹو آج عید کا دین ہے عید کے حوالے سے کیا سناؤ گے میں آج جی میرا گانا ہے فیمس میں اکسر گاتا ہوں نیہا مجھے خوابی چاہے باہی بلکل اور جہاں میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں میشا آپ کو اسی گانے کی فرمائش کر دوں مجھے گانا آپ کے آواز ہم بہت پسند بائی 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 جگایا ماہی میں پوچھے آجو بے رکھی دے پائی کعال جدے رکھی دے آئی دیکھا مجھے نام بچھایا ماہی میں ستھی بائی بائی جگایا ماہی میں پوچھے آجو بے رکھی دے پائی میں پوچھے آجو بے رکھی دے پائی دیکھا مجھے خوابی چاہیا ماہی میں ستھی بائی جگایا ماہی میں دے پائی بائی گا جگایا ماہی میں ستھی بائی جگایا ماہی زبردست بانٹو زبردست جی آمربی کیسا لگ آپ کو گانا زبردست بہت زبردست بہت اچھے کیونکہ سرائی کی میٹھی زبان اور سنتا جب اس میں بندہ ہے اور پھر جو میزک ہو تو اس کے پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے جی بالکل اس کے لئے جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ کلچر اور تریڈیشن اور یہ چیزیں جب مکس اپ ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک نئی سی ایک چاشنی سی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں کا کلچر ہمارے ملک کا ہمارے پیارے پاکستان کا یہ کلچر ہے بلکل ہمارا کلچر بہت زیادہ خوبصورت بہت رچ کلچر ہے ہمارا لیکن افسوس کہ ہم اپنے کلچر کو پیچھے شہرتے جا رہے ہیں ہم اپنے کلچر کو آگے ساتھ نہیں لے کے جا رہے خیالات کی بات ہے تو وہی چہرہ جو ستی پہ ہی اٹھتے ہو وہی مو برداشت کرو اے مو اور برداشت کرو برداشت کرو کیا برداشت کروں کیوں نہیں برداشت کرنا یہ مو اور مسور کی ڈال اب اتینہ حضرات ان کی نوک جوک تو چلتی رہ گی ہمارا اب جو نا وہ ٹائم ختم ہوا جاتا ہے تو جانے سے پہلے ہم آمیر بھائی سے میسیج لیں گے عید کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ جی بالکل میسیج یہ ہے کہ کئی عیدیں جو ہیں وہ بچپن میں آئیں گزر گئیں اور اگر زندگی ہماری رہی تو عیدیں آئیں گی بھی گزریں گی بھی لیکن خاص طور پر یہ جو عید ہے یہ جو دو ہزار بیس ٹونٹی ٹونٹی کی عید ہے اس عید کے اندر ہم لوگ ہمارا ملک جس فینانشل کریسس سے گزر رہا ہے اس کے اندر ہمیں سب سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہوگا ہمیں سب سے زیادہ ڈیزرونگ لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا ہمیں اپنی فیملی کو تو ٹائم دینا ہے ہمیں دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کئی ایسے ڈیزرونگ اور مستحق لوگ ہیں جن کے پاس شاید عید کے کپڑے بچوں کے لیے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے گھر عید والے دن بھی شاید چولہ جلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میرا میسیج یہ ہے کہ ہمیں بینگ ای نیشن بینگ ای قوم جو لوگ ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہمیں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور اس کرونا کریسس کے اندر ہماری یہ عید اس وقت ایک یادگار عید بنے گی جس وقت ہم پوری قوم مل کر اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پر ثابت کریں گے جس طرح پوری دنیا میں قومیں جو ہیں اس کرونا کریسس کے ساتھ لڑ رہی ہیں ہمارا ابابرکت مہینہ ہے یہ جب گزر جائے گا ہماری عید آئے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں اور بالکل اس میسیج کو ہم لائٹ نہ لیں اس میسیج کو بالکل ہم اپنی اوپر جو ہے تاری کریں ہمیں اس چیز کا ہنڈڈ پرسنٹ ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے اور یہ میں سٹرونگ میسیج دے رہا ہوں سٹرونگلی دے رہا ہوں تمام بزنسمن طبقے کو تمام افورڈبل جو لوگ ہیں اس کے علاوہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں اس کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں کہ وہ خدارہ جو ہے وہ بالکل اپنی عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو اگنور مت کریں ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا جو ہے وہ شاید اسی چیز کی ہے کہ جس وقت آپ ان لوگوں کو خیال کریں گے آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے ان کو عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ آپ مکس کریں گے تو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا بہت زبردست میسیج دیا آمیر بہینے کہ بالکل جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ ہم نے اس بیسے بھی اپنے اردلد کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے لیکن اسپیشلی اب جس حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس میں ہمیں اپنے اردلد کے لوگوں کو دیکھنا ہے ان کو بھی اپنے خوشیوں میں شامل کرنا اپنے خوشیوں میں ساتھ لے کے چلنا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور آپ آج کی دن ہمارے شو پر تشریف لے آپ لوگوں کو شکریہ اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے تین دن میرے ساتھ ہی رہنا ہے اور آپ کا مسئلہ میں تیسر دن حل کروں ہے انشاءاللہ یا تو آپ آر ہو جائیں گے یا پار ہو جائیں گے کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا پروگرام I hope کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہے تو آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے آپ نے ہمارے چینل کو بھی لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور کمیٹس بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے گیس کے ساتھ تب تک اللہ نیگے بار موسیقی